دوستو انگریزی میں ایک ایڈیم ہے what goes around comes around اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ بات جو ہے یہ ڈائریکٹلی ایک دیش پر اپلیکیبل ہے اس دیش کا ناپ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں yes it is پاکستان پاکستان میں ٹیررزم کے کیسز جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھنے لگے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سپرائزڈ بھی ہوں گے کہ سر اس میں نہیں کیا بات ہے جو دیش ٹیررزم کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہو جو دیش دنیا کے الگ الگ جو ایسے illegal سنگٹھن ہیں ان کے ٹیررزم کو training provide کر رہا ہو جو ٹیررزم کا launch pad ہے پوری دنیا میں اگر اس دیش میں ٹیررزم کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس میں نئی بات ہے کیا یہ بتائیے ہمیں دوستو نئی بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں issues چل رہے ہیں اور یہ issues جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری terrorist organizations کو بہت سارا support مل رہا ہے اور یہ support جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان پر بہت سارے attacks جو ہیں وہ ہونے لگے ہیں that's why I said what goes around comes around جیسی کرنی ویسی بھرنی ایک سمائے تھا جب یہ لوگ یعنی کی پاکستان کا جو deep state ہے and when I say deep state میں particularly بات کر رہا ہوں جب بھی پاکستان کے deep state کی بات آتی ہے یا پھر اس کا دوسرا نام ہے the establishment تو یہاں پر پاکستان کی آرمی اور ISI یہ دونوں کو deep state generally کہا جاتا ہے یا پھر the establishment کہا جاتا ہے تو ان کی ایک لمبے سمیسے یہی strategy رہی ہے کہ بھارت کو پریشان کرنے کے لیے ان لوگوں نے proxy war کو چھنا جو ایک head to head war ہیں official war ہیں یہ تو handle نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے یہ decide کیا کہ بھارت پر continuous terrorist attacks کرواتے رہے اور بھارت جو ہے وہ تھک جانا چاہیے ٹوٹ جائے اتنے attacks ان پر کروائیے اور ہم نے دیکھا کہ late 80s سے یہ کوشش جو ہیں وہ ان کی ہمیشہ سے رہی ہے اور کئی بار وہ سفل ہوئے ہیں اور بہت بار ہم سفل ہوئے ہیں ہم نے یہ terrorist attacks جو ہیں ہونے سے پہلے ہماری جو security services ہیں انہوں نے ان کو unfold کر کے پھر یہ threat جو ہیں اس کو eliminate کیا ہے so that's why i said what goes around comes around جیسی کرنی ویسی بھرنی جانیوواری میں ایک suicide attack ہوا سو لوگوں کی مرتی ہوئی یہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں 2023 کی اسی سال کی بات کر رہا ہے فیبرواری میں کراچی پولیس headquarter جو ہیں اس پر militants نے attack کر دیا جولائی میں پچاس لوگوں کی مرتی ہوئی اور ابھی last week کی بات ہے سپٹیمبر میں 60 سے زیادہ لوگوں کی مرتی ہوئی ایک suicide attack میں اب problem کیا ہے پتہ ہے problem یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرواتے ہیں وہاں کی state state in the sense جو the deep state ہے right وہاں کی army isi مل کر یہ terrorism اور یہ ساری چیزوں کو support کرتے ہیں اور یہاں پر یہ جو attacks ہو رہے ہیں یہاں پر معصوم لوگوں کی جان جا رہی ہے یہ چنتہ کا بشاہی ہے کیونکہ terrorism کو اس point of view سے دیکھیں تو humanity کے لیے معنوطہ کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو that is terrorism right اور دیکھئے پاکستان کی سرکاروں نے جس strategy کو اپنایا آج اسی strategy میں وہ فرس چکے ہیں dark days of extremist violence is returning in پاکستان پاکستان institute of for peace studies نام کا ایک organization ہے اور اس کا data جو ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب سے طالبان کی سرکار افغانستان میں آئی ہے تب سے پاکستان میں terrorism کے cases جو ہیں اس میں 50% زیادہ rise دیکھنے کو ملا ہے اور اسی سال اگر آپ دیکھیں گے تو اٹیکس پاکستان میں کافی زیادہ ہونے لگے ہیں اور اٹیکس جو ہیں وہ اور زیادہ board ہوتے جا رہے ہیں اور بھائی کا ماحول جو ہیں وہ اور زیادہ spread ہوتے جا رہا ہے سپٹمبر والا جو اٹیک ہوا تو جو پیڑت پریوار ہیں یا پھر پیڑتوں کے جو پریوار ہیں جو victims ہیں ان کے پریوار جنوں کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر صاحب ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے assurity دی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو وہ terror free بنائیں گے اور nation wide یہ جو military ہے پاکستان کی وہ terrorist اور terrorist organizations کے خلاف military operations کو launch کریں گے 2014 میں ایسا ہوا تھا 2014 میں پاکستان کی آرمی نے ایک بہت بڑا operation launch کیا تھا اور اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے ایک لمبے سمجھ تک پاکستان میں terrorist کے اٹیک جو ہیں وہ تو ہوتے رہتے تھے بہت ساری جگہ اوپر ہوئے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں کوشش وہاں پر بھی چل رہی تھی لیکن اتنے بڑے terrorist اٹیک نہیں ہو رہے تھے لیکن ابھی 2022 اور 2023 میں جو اٹیک سمجھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو clearly there is a rise of terrorism in پاکستان تو اس چیز کو پھر سے ختم کرنے کے لیے جو 2014 میں operation کیا تھا ایسا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہیں وہ ایسا ہی ایک نیشن وائیڈ military operation launch کر سکتی ہے اور اس کے بعد جیسے 2014 کے operation کے بعد ایک لمبے سمجھ تک ایک peace دیکھنے کو ملا ریلیٹیو peace تو ایسا ہی کوئی سیچویشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں اگر terrorism ہے تو یہ بھارت کے لیے بھی خطرہ اور cross border terrorism یہ شبد جو ہے وہ بھارت ایک لمبے سمجھ سی یوز کرتے آیا ہے بھارت نے USA UK نجا نے کتنے سارے دیشوں کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا کہ دیکھئے ہمارے یہاں پر cross border terrorism چل رہا ہے تو اس سمجھ پر Bill Clinton اور George W Bush اور یہ سارے جو presidents تھے USA وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو law and order کا issue ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے نا وہ law and order issue it's not cross border terrorism cross border terrorism کو ایک that's a different thing پھر 911 جب ہوا اس کے بعد ان دیشوں کی آنکھیں کھولی کہ نہیں بھارت جو کہہ رہا تھا وہ صحیح بات تھی یہ cross border terrorism ہے اور آج اسی cross border terrorism جس کو ایک ہتھیار کے طور پر پاکستان use کر رہا تھا آج اسی ہتھیار کا شکار خود پاکستان بنا ہے افغانستان میں بہت ساری ایسی organizations ہیں terrorist organizations جو groups ہیں ان کو وہاں پر پناہ مل جاتی ہیں اور وہ easily border cross کر پھر پاکستان آجاتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں یہ border ہے اس کو کہتے ہیں درند line درند ایک foreign officer تھے بریٹش راج کے اور انہوں نے اس line کو بنایا تھا یہ boundary بنائی تھی تو ان کی surname سے یہ نام آیا ہے درند line تو یہ جو درند ہیں تو یہاں پر بہت ساری ایسی porous جگہ ہے پاکستان اور افغانستان آجا سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے groups جو ہیں جو groups ابھی active ہیں سب سے زیادہ active پاکستانی تالیبان جس کو ٹی ٹی پی یا پھر تاریخ اے تالیبان پاکستان بھی کھا جاتا ہے تو اگر میں آج ٹی ٹی پی کہوں یا پھر پاکستانی تالیبان کہوں تو تاریخ اے تالیبان پاکستان پھر ایک ہے حکانی نیٹورک اور افکورس القاعدہ جو بہت فیمس ہے اور ایک لمبے زمیں سے ایکٹیو رہا ہے حکانی نیٹورک جو ہیں یہ ایسٹرن افگانستان میں کافی زیادہ ایکٹیو ہیں القاعدہ پاکستان میں ارلی ٹو تھاؤزن سے اپریٹ کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی جو ہیں اس کی ستھاپنا دو ہزار سات میں ہوئی آج پاکستان میں یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اور پاکستان کے بورڈر والے ریجن میں سٹرکٹ اسلامیسٹ رول کو امپوز کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر ان کو پورا سپورٹ جو ہیں وہ افگانستان میں جو تالیبان کی سرکار ہے ان کو سپورٹ ملتا ہے پاکستانی تالیبان کا سپورٹ دیتے ہیں اس ٹی ٹی پی کو اور پاکستان کی سرکار کے لیے ایک بہت بڑا ہیڈیک بن چکی ہے جب سے تالیبان نے ٹی آفگانستان کا تب سے یہ ساری گروپ جو ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں ان کو اب پتا ہے کہ وہاں پر جو سرکار بیٹھی ہیں تو انہوں نے یہی ساری چیزیں کی ہیں تو وہ اب ہمیں سپورٹ کرے گی اور کہیں نہ کہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ ایفیلیٹ ہی ہوتے ہیں دوسری چیز افگانستان میں جب تالیبان کی سرکار آئی تو یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ افگانستان کی جیلوں میں بند تھے تو ان کو پھر چھوڑ دیا گیا ترسے ہزاروں لوگ ہزاروں ٹی ریسٹ جو چھوڑ دیا گیا اور اتنا ہی نہیں امریکہ یہاں پر افگانستان کو چھوڑ کر چلا گیا تو امریکہ جو ملیٹری ایکویپنٹ تھے گنز تھے پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمویز جو ان کی سیوویز ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان فائٹرز کے چل رہا تھا کہ کہاں سے گولی آ رہی ہے لیکن یہ جو ٹی ریسٹ ہیں ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی آرمی اور پولیس جو ہیں وہ کہاں پر ہیں امریکہ کی ملیٹری جو نائٹ ویشن گوگلز اور ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے تو یہ سارے ایکویپنٹ اپ ٹی ریسٹ ٹی ٹی پی کا لیڈر ہے اور وہ اپنے گروپ کو ایک نئے لیول پر لے جانا چاہتا ہے جیسے الگ الگ کمپنیز کے سی ایوز کے الگ ٹارگیٹ ہوتا ہے ویسے یہ ٹی ریسٹ ارگنائزیشن جو ہیں ان کے ہیڈ کے بھی ایسے ٹارگیٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ ہونا چاہیی تو ایک سمائے پر کیا ہوتا ہے کہ ان کی لڑائی سرکار کے سامنے ہوتی ہے اس کے بعد ان کی لڑائی جو ہیں وہ ایک دوسر کے ساتھ ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ یہ کمپیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور ایک دوسرے پر اٹیک سٹارٹ کریں اب پاکستانی تالیبان جو ہیں یہ ریلینٹ لیس یعنی تھکے بینا منس without stopping continues الگ الگ جگہ پر اٹیک کریں اور زیادہ تر ان کا ٹارگٹ جو ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورس ہوتی ہے اب افغانستان میں ان کو ایک سیف ہیون مل چکا ہے وہاں پر ان کو پناہ مل جاتی ہے سارا سپورٹ تریننگ گراؤن ایک سٹر تو پھر وہ دھڑا دھڑا پاکستان پر اٹیک کرتے جا رہے ہیں دوسری چیز یو ایس 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 سب سے زیادہ الگ الگ ایس سب سے زیادہ اس کشیتر میں ہیں یہ درند لائن والا جو الگ الگ جگہ اوپر تیری اٹیک سکتے اور جو خلستانی گروپ ہیں ان کے بھی کچھ تیری شتر میں ٹریننگ کے لیے آتے جاتے رہے تک ہیں تو بھارت اور دوسرے دیشوں کے لیے بھی یہ چندتا کا وشوی تو دیفنیٹ ہے پاکستان کی سیچویشن یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ جو ہیں وہ ملیٹری سپورٹ پروائیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اوپر سے پاکستان میں پولیٹیکل اور اکنومکل ایشیوز چل رہے ہیں پولیٹیکل ڈیویزن ہیں فائنانشل کنسٹرین تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پاکستان کی سرکار یا پھر وہاں کی ملیٹری جو ہیں وہ یونیفارم پرسونل ہیں وہاں کی آرمی وہاں کی پولیس کے جو لوگ ہیں تو چار سو سے زیادہ آرمی پولیس اور دوسرے پرسونل جو ہیں پاکستان کے ان کی مرتیو ہوئی ہے اور پاکستان میں دوسری ایک اس اس کے پاکستان یہ اسلامی سٹیٹ خوراسن اس کو کہتے ہے تو یہ بھی کافی ایکٹیو ہے ان کا پروبلم جو ہے وہ افغان تالیبان ہے تو وہ افغان اس تالیبان ہے اس کو یہ کہتے کہ آپ پروپر طریقے سے شریعہ لوز کو فالو نہیں کرتے تو ہم آپ کو ہٹا کر افغان اس کے بیچ میں پاکستان ہے پاکستان کا یہ جو ٹرائبل ایریا ہے تو یہاں پر ملیٹنٹ وائولنس کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب انہوں نے ایکسٹوشن کا دندہ بھی سٹارٹ کیا ہے کہ لوکل بزنسز جو ہیں تو ان سے پیسے ایکسٹوٹ کرتے ہیں سیفٹی کے لیے پیسے ایک سمیہ پر جو ممبئی میں بھائی گری چل رہی تھی اس سمیہ پر جیسے دکانوں سے ہفتہ وصول کرتے تھے ویسے ہفتہ وصول یہ ارگنائز کرنے لگی ہیں اور کئی سارے پریوار کے اگزامپل ہیں بڑے بڑے پریوار جو بڑے بزنس من ہوتے ہیں تو ان کے پریواروں سے ہر مہینے ایک ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر تو اتنی بڑی قیمت جو ہے وہ اتنی بڑی سیفٹی کی قیمت دینی پڑتی ہے وہاں پر لوگوں کو سو ایس سی رائٹ اگین ووٹ گوز اراؤون کمز اراؤون انفورچونٹلی جو وہاں کا ڈیپ سٹیٹ ہیں انہوں نے جو سٹریٹیجی انڈیا کے خلاف اپنائی آج انفورچونٹلی وہاں کے جو معصوم لوگ ہیں ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سہنی پڑ رہی ہے میرا نام ہے پرشاند مامانے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی گلوز جیسے لیکچرز کیوریسلی ایڈیوکیشن پر دیکھ سکتے یہ فرنس ہماری ٹیم نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے آنس رائٹنگ کا کورس اس پر ایک بہت اچھا ڈسکاؤنڈ بھی چل رہا ہے آنس رائٹنگ کو ایمپروو کرنے کے لیے پریکٹس رائٹ گائیڈنس کی ضرورت ہے چھے مہینے تک اگر آپ مہنت کریں گے ہر روز تھوڑا بقت طریقہ آنس رائٹنگ کی پریکٹس کریں گے then i can tell you کہ آپ آنس رائٹنگ میں بہت اچھے ہو جائیں گے اور مین سیگزائمین میں آنس رائٹنگ کے مہادیم سے ہی آپ اپنے نولیج جو ہے ایک ایک ہی طریقہ ہے آنس رائٹنگ تو یہ ایک ہتھیار ایسا ہے جو بہت داردار ہونا چاہیے اور اس کی تیاری آپ آج سے ہی کر سکتے ہیں بہت اچھا ڈسکاون چل رہا ہے live sessions start ہو چکے ہیں avail this course as quickly as possible best wishes for your means examination this is Prashant Mahavani signing off for now I'll see you soon till then enjoy your studies god bless you all jai hen